عرب کے دو مشہور بوت جن میں سے ایک صفحہ اور دوسرا مربع کی پہاڑی پر رکھا گیا عرب والے ان بوتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان کی پوجہ کرتے اصل میں یہ بوت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا عصاف اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بوت بنا دیا تھا جس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا قبیلہ منو جرم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی یہ حسین و جمیل لڑکی فاش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام آصاف بن یالہ تھا آصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حبس تک جا پہنچی تھی یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے اسی طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے گھر والوں نے ان دونوں کے ملنے پر پابندی لگا دی ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک کافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلہ میں آیا نائلہ اور اساف بھی اس کافلے میں شامل تھے حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی انہوں نے موقع کو مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی نائلہ اور اساف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا ان پر اللہ تعالی کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے کافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالی کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا کافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بدھ کو اٹھا کر کوہ سفا پر کھڑا کر دیا نائلہ کے بدھ کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا سفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بلکل قریب دو پہاڑیاں ہیں انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر تواف کیا کرتے تھے جب نائلہ اور اساف کے بدھ کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی سفا اور مروہ پر تواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بوتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپر مارنا شروع کر دیا اس کے بعد لوگ ان بوتوں کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے بخت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بوتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا قبیلوں میں اساف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیبتہ ماننا شروع کر دیا آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ عصاف اور نائلہ کے بوت کو عرب والے بڑے بوتوں میں شمار کیا کرتے تھے عصاف اور نائلہ بوت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے وہ ان پر منتیں مانگتے تھے ان بوتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے زید بن حارش سے مربی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرقین مکہ بیت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے تو عصاف اور نائلہ کے اس بوت کو ہاتھ لگاتے تھے حضرت زید بن حارش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا جب ہم ان بوتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان دونوں بوتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا زید بن حارش فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارس میں نے تم کو منع نہیں کیا حضرت زید بن حارس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں حضرت زید بن حارس فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گوائی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اس کے بعد وحی نازل فرمائی ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عوضے پر قائز ہوئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی دس ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروض دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ حرم میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا آپ بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اوساف اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اوساف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا لیکن شیطان لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وصف سے ڈالتا کہ لوگ اوساف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اوساف کے بت کی پوجہ ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لانت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے آج کل کے جدید دور میں بھی یہی بات ہے کہ جو کوئی بندہ سنگین جنگ کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دے دیتے ہیں جو کہ سرہ سر غلط ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین